اس قوم کو مارنا ہے محبت الرسول کو مارنا بے شک اور اگر پوری دنیا پہ یہودیوں کو غلبہ دلانا ہے تو تین کام کرو آج بھی وہ کتاب موجود ہے کتاب کا نام الفلسطین جو بیروس سے انیس سو بہتر میں شائع ہوئی لکھنے والا یہودی ہے کوئی مسلمان نہیں بات آگے ذہن میں تو عرض کر دوں مجرم ہم بھی یہودیوں نے ہمارا قرآن پڑھا احادیث پڑھی انہوں نے کتابیں لپھی ایک قرآن کے مقابلے میں انہوں نے کئی قرآن نیٹ پہ ڈال دیا ایسے چودہ صورتوں کے بجائے انہوں نے کئی صورتیں بلکہ کئی سو صورتیں انہوں نے اور اضافہ کر دی اور اسے نیٹ پہ ڈال دیا ہم تو ہر چیز کو نیٹ پہ تلاش کرنے کے عادی ہو گئے فرض کیجئے آپ نے اگر نیٹ کا بٹن دبایا آپ نے قرآن کھولا وہ قرآن جو اصلی ہے وہ سامنے آپ کے نہیں آئے وہ قرآن آیا جو یہودیوں کا ڈالہ ہوگا آپ تو اسے ہی پڑھیں گے اگر حوالہ دینے کے سلائیت ہوئی تو آپ تو حوالے میں اسے ہی پڑھیں گے نیٹ کے ذریعے آپ قرآن پڑھتے ہیں حدیث کا مطالع کرتے ہیں اور پھر اگر بحث کرتے ہیں اگر وہ غیروں کا ڈالہ ہوا ہوا تو آپ یقین جانئے کہ یہ تباہی کا ایک راستہ انہوں نے جو دے دیا ہے اسے آپ نے قبول کرنے گا تو انہوں نے قرآن پڑھا حدیث پڑھی ہے فقہ پڑھی ہے وصول فقہ انہوں نے مطالع کیا ہے کتنا میں لکھی ہیں اتنا کچھ کیا ہے انہوں نے کیوں اس لیے کہ قرآن پاک کو پڑھ کر کے کہاں ہم اضافر کر سکتے ہیں کہاں اعتراض کر سکتے ہیں یہ انہوں نے کیا اندر آجائے اپنے ملک میں جب یہاں مغلوں کا دور تھا اس سے پہلے غوری کا زمانہ تھا اس سے پہلے غز نبیوں کا زمانہ تھا اس سے پہلے اور جو بادشاہ گزرے ہیں ان کا زمانہ تھا یہ جتنی زمانے گزرے آپ اندازہ لگائیے زندہ قوم جو ہوتی ہے وہ زندگی کا زندگی کو ایسے برطنہ جانتی کہ جس بادشاہ کی حکومت ہے اس کے زمان پڑھو اگر اس ملک کے زمان فارسی ہے تو فارسی پڑھو اس ملک کے زمان اگر اردو ہے تو اردو پڑھو اس لئے آپ کو حیرت ہوگی کہ تاریخ کے موضوع پہ ہمارے غیر مسلموں کی تقریباً ستائیس کتابیں لکھی گئی ہیں جو فارسی زبان میں ہیں ستائیس کتابیں فارسی زبان میں تاریخ پہ غیر مسلموں کی ایک درجن کتابیں لغات میں غیر مسلموں کی فارسی زبان میں ویسے ہی عدم میں ان کا کارنامہ شاعری میں ان کا کارنامہ نا تو گوئی میں ان کا کارنامہ یہ کیا بات تھی یہ بات یہ تھی کہ ان ناسو والا دین ملوک لوگ بادشاہوں کے دین پہ ہوتے جیسا بادشاہ ہوگا ریایت ویسی ہو جائے تو فارسی زبان تھی انہوں نے فارسی سیکھی اور اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لئے سرکاری دفاتی تک اپنے آپ کو پہنچانے کے لئے انہوں نے فارسی زبان سیکھی اس لئے تاریخ کرتی ہے کہ ہر آلہ منصف پر جہاں مسلمان تھے وہاں غیر مسلم بھی تھے اور یہ کوئی بری بات جو پڑھے گا وہ آگے پڑھے گا آگے پڑھنے کے لئے پڑھنا پڑھے گا انہوں نے یہ دیکھا کہ حکومت تو مسلمان بادشاہ کی ہے مگر پڑھیں گے نہیں تو ہم پیچھے رہ جائیں گے اس لئے انہوں نے فارسی زبان سیکھی ہمارے لئے یہ تو فارسی زبان آسان ہے اس لئے کہ آپ ملا کر کے اگر دیکھیں گے تو عربی فارسی اردو تقریباً یہ ایک ہی خاندان کی زبان مل جائے تقریباً کے اضافے کے ساتھ یہ ایک ہی خاندان کی زبان مل جائے اردو کا تو اپنا اور ہے کیا فارسی نکال دیجئے اس سے عربی نکال دیجئے تو یہ زبان بچاری ہو جائے اس میں جو افعال ہیں آنا جانا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا یہ ہندی کہیں اور باقی عربی فارسی کے الفاظ ہیں مگر یہ کہ انہوں نے فارسی زبان سیکھی ان کے لئے کٹھن تھا مگر انہوں نے فارسی زبان سیکھی اور آلہ دفاتی تک وہ پہنچ گئے ان کا حق تھا پہنچنا چاہیے تھا مگر یہی پہ تاریخ کا ایک روشن باپ سامنے رکھئے کہ مغل بادشاہوں نے بھی چیڑ ہے کسی کو تو ہو مگر مغل بادشاہوں نے بھی پڑھے لکھوں کو دفتر میں جگہ دینے سے اپنا آپ کو روکن ہی پڑھے لکھے تھے ان کو جگہ دی یہ بہت بہت اہم نقطہ ہے کہ انہوں نے مسلمان و بادشاہ ہو کر بھی جو پڑھا لکھا تھا سامنے آیا میں پڑھا لکھا ہوں میں یہ کام کر سکتا ہوں انہیں جگہ دی گئی تو اثر سے کام نہیں لیا ہم کو پڑھنا 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 یہاں کے سرکاری زبان ہندی ہے اور دوسری زبان اردو ہے بس اب میں یہی اردھ کر کے اپنی بات ختم کروں کہ اگر ہندی یہاں کی زبان ہے تو آپ نے ہندی کیوں نہیں سکتا آپ نے ہندی کیوں نہیں سکتا تین طلاق کے مسئلے میں اردو اخبارات سیاہ ہو گئے ہم سب کے مزامین سے کہ تین طلاق کا مقصد کیا ہے تین طلاق دینے کے صورت کیا ہے نکاح کہتے کسے ہیں طلاق حسن کیا ہے طلاق احسن کیا ہے طلاق کب دینا ہوتا ہے طلاق کب دینا ضروری ہے طلاق کب دینا ممنوع ہے یہ ساری باتیں ہم کہا لکھتے رہے اردو اخبار میں جن کو سنانا تھا زبانِ یارِ مند ترکی وہ اُو ترکی نمی دانت جسے ہمیں سنانا تھا وہ تو اردو جانتا ہی نہیں تھا ہم چیخ کر کے اپنے آپس میں رہ گئے انہیں ہم بتا نہیں پا کہ میرے پیارے طلاق ناسور نہیں ہے طلاق تو اس صورت میں دی جاتی ہے کہ اگر ہاتھ سڑ جائے اور ہاتھ کو کٹ کر کے ہٹانا دگر آزا کو بچانے کے لئے ضروری ہو جب ہی ہاتھ کٹا جاتا ہے ویسے ہی طلاق ہے کہ اگر طلاق دینا ناگزیر ہو تو جو طلاق دینے کا طریقہ ہے اس طرح طلاق دے کر کے جو بقیہ زندگی ہے اس کو بچا لے یہ طلاق ہے طلاق ناسور نہیں ہے اور آپ اگر جانگے باریکی میں تو آپ کو حساس ہوتا کہ طلاق دینے کا ایسے ہی حکم نہیں ہے اگر کہیں ناچاکی ہوئی میاں بی بی میں ہوتا ہی ہے ہمارے قاضی صاحب یہاں موجود ہیں حضرت مولانا علیہ السلام پہلا قاضی شریکت ویشالی کیسے کیسے مقدمے آتے ہیں میں اگر ادھر جاؤں گا تو بات دوسری ہو جائے گا مگر تھانے سے اور عدالت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے یہی دو جگہی اسی طرح دار القضاء سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے اگر میاں بی بی میں ناچاکی ہو جائے پہلے حکم یہ ہے کہ کچھ لوگ لڑکی والے کی طرف سے کچھ لڑکے والے کی طرف سے آ جائیں پہلے بات کر لیں اور بات کو سلٹا رہا ہے اگر سلٹ جائے تو ٹھیک نہیں اگر سلٹ پائے تو ترطیب میں اُلٹ پلٹ ٹھوچ سکتا ہے لیکن میں ارز کروں کہ پھر یہ ہے کہ اپنا بستر علاق کر لو اپنا بستر علاق کر لو کس کو حکم ہے شاہر بی بی سے اپنا بستر علاق کر لو یا پہلے ایک تماشا لگانے کے بعد اسے ایک تماشا لگا اگر بی بی واقعی محبت کرنے والی ہوگی سوچے گی کہ میں اس سے اتنی محبت کرتی تھی میرا شاہر مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا یہ دن آ گیا کہ میرے شاہر نے ہاتھ اٹھا لیا سوچے گی گوھر کرے اور اگر اس سے بھی کام نہیں چلا تو اب بستر علاق کرو اس لئے کہ عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے مگر سوکن برداشت نہیں کر سکتی بستر کا الگ ہونا برداشت نہیں کر سکتی تو بستر علاق کرو ایسے اگر بات بن گئی تو ٹھیک اور اگر ایسے بات نہیں بن پا ہے تب یہ ہے کہ عورت اگر پاک ہو تو پاک میں ایک طلاق دو اس کی پاکی کی صورت میں ایک طلاق دو کبھی غور کیا آپ نے کہ یہ پاکی کی صورت میں ایک طلاق دینے کی قید کیوں ہے اس لئے یہ قید ہے کہ عورت اگر پاک ہے تو شوہر اگر اس کے قریب جائے گا پاکی کی حالت میں قریب جا سکتا ہے ممکن ہے کہ ایک طلاق دینے کے بعد اسے حساس ہو کہ میں نے میری غلطی کی ہے یا عورت کو حساس ہو کہ یہ دن آ گیا کہ میرے شوہر نے مجھے ایک طلاق دے دی اب وہ نورمل ہوں اپنے شوہر کے پاس جائے شوہر اس سے قریب ہو جائے یہ طور کی طاقہ اس لئے ہے تاکہ قربت کے ذریعے جو دل میں محل لگر آ گیا ہے تو وہ محل دور ہو جائے اور آگے جو طلاق کا معاملہ ہے وہ رک جائے باریکی ہے تو آپ میں پھر اپنے آپ کو سمیٹ لوں کہ یہ جو طلاق کا معاملہ ہے یہ آپ نے جانا نہیں آپ کو جاننا تھا نکاح کا مسئلہ جاننا تھا آپ نے جانا نہیں مگر جن کو بتانا تھا وہ بھی ہم اس لئے بتانا ہی پائے کہ وہ ہندی پڑھتے تھے انگریزی پڑھتے تھے اور ہم نے اپنی بات کو اردو میں پیش کیا کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی بات پیش کرنے کے لیے ہندی زبان پر استعمال کیجئے کیا یہ ضروری نہیں ہے مفتی حامد القادری سوال اب یہ معلوم ہوا کہ حضرت مفتی حامد القادری صاحب یہاں تشریف لائے وہ اگر نیچے بیٹ گئے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ آپ اوپر تشریف لائیں یہاں جگہ بھی خالی ہیں اور علماء کے دل بھی آپ کے لئے فرش رہاں کیا بات دروش رہ پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ سیجدنا مولانا محمد نبارک وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات میں اپنے گفتگو ختم کروں مگر یہ کہ مسئلہ نہیں مسائل ہیں ہمارے ملک میں اور ہمارے مسئل ہیں ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جن تک آپ کو اپنی آواز پہنچانی ہے ان کی زبان استعمال کریں اگر ان کی زبان میں آپ اپنا مذہب نہیں پہنچائیں گے اپنے شریعت نہیں پہنچائیں گے اپنے آمن کا پیغام نہیں پہنچائیں گے اپنے شریعت کیا ہے وہ نہیں پہنچائیں گے اسلام میں درس مسائلات کیا ہے اگر وہ آپ نہیں پہنچا پائیں گے تو پھر آپ یقین جانئے آپ مجرم کردانے جانے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات وہاں تک پہنچے تو پھر ہندی زمان کے ذریعے ان تک اپنی بات پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو تیاری آئے ایک بار کیسے تیاری کریں گے انشاءاللہ الرحمن یہ صرف جلسہ نہیں ہے جلسہ ختم ہو جانے کے بعد انشاءاللہ الرحمن ادارہ شریعہ مرکزی ادارہ شریعہ اور ادارہ شریعہ وحشالی کے علماء امائدین ذمہ دران بیٹھیں گے اور یہ تیار کریں گے کہ جتنے مسائل پہ ہم نے گفتگو کی ہے اسے زمین پہ کیسے اتارا جائے ابھی تو صرف ذہن کے ہماری کے بات ہو رہی ہے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بات رکھ کے چلے جائیں مگر ذہن میں رکھئے کہ ایک طبقہ یہاں ایسا ہے جس کی روح پیاسی ہے وہ جاننا چاہتی ہے اسلام کیسا مذہب وہ جاننا چاہتی ہے اسلام میں ہمارے لئے چاہتے ہیں اگر ہم وہاں تک پہنچ گئے ایک بڑا کام ہم کریں گے اور دوسری بات یہ کہ جس قوم کو مارنا ہوتا ہے اس کی زبان پہلے ماری جائے یہ پوری تاریخ ہے اگر کسی قوم کو مارنا ہو اس کی زبان چھین لو زبان سے مراد یہ زبان نہیں ہے زبان سے مراد آپ کی اپنی جو آپ لکھتے ہیں مادری زبان اُن کی اپنی زبان چھین لو ہماری مادری زبان اردو ہے عربی ہماری مذہبی زبان ہے فارسی ثقافتی زبان ہے اردو ہماری مادری زبان ہے اس مادری زبان کو آپ کو زندہ رکھنا پڑے گا اگر آپ نے اپنی زبان کو زندہ رکھا ہے تو آپ زندہ رہے ہیں کیوں اس لیے کہ ہندی اور انگلیش میں نہیں مگر آپ کا مذہب اردو میں تو آگئے ہیں تفسیر اردو میں ہے انگلیش میں ہے اردو میں ہے ثقاف اردو میں ہے تاریخ اردو میں ہے سیار اردو میں ہے یہ ساری چیزیں اردو میں ہیں لہٰذا اگر اپنے آپ کو اپنے مذہب کو بچانا ہے تو اردو زبان کو آپ کو بچانا ہوگا یہی وجہ ہے کہ دارہ شریعہ کے اس تحریک بیداری کے انوانات میں ایک انوان یہ بھی ہے کہ ملہکہ مدارس اور اسکول میں جہاں جہاں اردو زبان کو ختم کر دیا گیا ہے وہاں پھر سے اسے بحال کیا ہے یہ ایک حصہ ہے یہ لڑائی ہم یہاں سے لڑ رکھے ہیں ویسے ایک بات اور اپنے ذہن میں آپ رکھئے کہ اردو زبان ہی نہیں مذہب کو بھی زندگی جہاں سے مل لئی ہے وہ مدارسہ ہے اور اردو بھی جہاں سے زندہ ہے وہ مدارسہ کیا بات اردو آپ پڑھ کے دیکھیں اردو میں جتنے الفاظ آپ کو ملیں گے وہ سارے الفاظ مدارسہ میں پڑھائے جاتے ہیں تو جب تک مدارسہ زندہ رہے گا اردو زبان کو زندہ رہے گی اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ مذہب کو زندہ رکھنے کے لیے اور زبان کو زندہ رکھنے کے لیے آپ مدارسے کو زندہ رکھیں مدارسہ اگر آپ کا زندہ رہے گا آپ کی زبان بھی زندہ رہے گی آپ کا مذہب بھی زندہ رہے گا یہ علماء کرام جنہ آپ دیکھیں یہ بیدار کرنے کے لیے ان کی تنخواب پانچ ہزار سات ہزار آٹھ ہزار ہے مگر اتنی کم تنخواہ میں بھی یہ ہمیشہ آپ کے کام آتے ہیں مسئلہ آپ کا ہو دردہ آپ کا ہو مسائلہ آپ کہوں مگر ہمارے یہ علماء سر جوڑ کر آپ کے لئے بیٹھتے ہیں آپ کے عقیدے کا تحفظ مل جائے آپ کے گھر کے محول میں شفافیت آ جائے یہ علماء کرام آپ کی خدمت میں ہمیشہ معمور رہتے ہیں لہذا دعا کریں کہ پروردگارِ عالم ہمارے ان علماء کرام کو بھی سلامت رکھے اور ادارہ شریعت کے پرغام میں سے حجت نے فرمایا کہ ہمارے قہری کے بیداری کے انوانات میں سے ایک انوان شادی کو آسان کرنا رہی شادی کو آسان کرنا